جلدائی ویبھا کرمچاری یونین پرانتی نل مزدور یونین انٹک راجستان کی اور سے آج یونین کی کاری سمیتی کی بیٹھک اور نو نرواچت سادشوں کا شپت گرین سمارہو آیوجیت کیا گیا یونین کے پردیشہ دیکش سنجے سنگھ شہخاوت نے بتایا کہ بیٹھک میں یونین کی بارہ سوتری مانگوں پر بھی چرچہ کی گئی پورے پردیش کے کونے کونے میں ہمارے کرمچاری جنتہ کی پیاس بجانے میں لگے ہوئے ہیں تو جلدائی کرمچاریوں کی جو بھی لمبیت مانگے ہیں اس پر جلدائی منتری جی نے آسواسن دیا ہے کہ وہ سکر سمادان کریں گے اسوک جی گیلوت صاحب کو دنیوات دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے سمای بجٹ میں جو انٹک نے پانچ سجاو دیئے تھے پانچوں کو انہوں نے کریانویت کیا اور ایک اتیاسک قدم انہوں نے پورانی پینسن کو لاغو کرنے کا قدم اٹھایا جو پوری دیس نے دنیا میں ایک چرچہ کا ویسائی بنا ہے اور جو پرانچینل مزدور یونین کے جو بارہ ستری مانگ پتر ہے اس کو ہم سرکار کے سمک شگر رکھ کے اس کا سمادان کرانے کی کوسس کریں گے یہ پرانچینل مزدور یونین جو جلدائی بباد کے اندر ایک بہت بڑے سنکھیا دل ہے انٹک سنگٹن جو کافی پرانا سنگٹن ہے اس کے مادیم سے آج ہم نے پانی پی جستت انٹک آ رہے لے کے اندر پی ایس ڈی کی کاری سمیتی کی میٹنگ اور ساموی گروپ سے شپت گرین سامارو کا کارے کرم ہم نے یہاں آئے جت کیا ہے جس کے اندر گاؤں گاؤں ڈانیوں سے کرمچاریوں نے یہاں حصہ لیا اور انٹک کے سبھی ساتھیوں نے ساموی گروپ سے آج یہاں شپت لے کر کے اور کرمچاری کی جو مانگے ہیں جو ہماری بارہ ستری مانگے ہیں اس کو لے کر کے آج ہم نے جو ہے کہ تمام سرکار کے منتریگنوں کو اور پیباگ کے ادھگاریوں کو اگت کر آیا ہے کہ ہماری بارہ ستری مانگوں کو جل سے جل نیرہ کرن کیا جاوے